موڈی کی آئے میں زبادت اضافہ 14 دنوں میں بڑے 14 لاکھ روپے وڑودرہ میں حلف نامے میں ایک کروڑ 51 لاکھ کا ذکر کاشی میں ایک کروڑ 65 لاکھ کی سمپتہ وڑودرہ سے وارنسی کے بھی 14 لاکھ بڑے موڈی کی سمپتہ پچھلے 14 دنوں میں موڈی کی سمپتہ میں لگ بگ 1 لاکھ روپے پرتی دن کا اضافہ 9 اپریل کو وڑودرہ میں دیا حلف نامے میں ان کی کھل سمپتہ ایک کروڑ ایک جوان لاکھ روپے دن جبکی واران اسی کے حلف نامے میں موڈی کی کل سمپتی ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ اکتیانبے ہزار چار سو بیاسی روپے پیشتے چودہ دنوں میں موڈی کی چل سمپتی میں زبردست اضافہ کانگریس نے موڈی کی حلف نامے پر اٹھائے سوال پوچھا موڈی کے پاس کہاں سے آئے چودہ دن میں چودہ لاکھ روپے ویجے پی نے موڈی کی بڑی سپتی پردی صفائی حلف نامے میں بڑے چودہ لاکھ روپے کو بتایا چناؤ کا پیسہ واران اسی میں روڈ شو کے بعد موڈی نے کیا نامانکن روڈ شو کے دوران سرکوں پر جھوٹی ہزاروں کی بھیڑ بولے مجھے ماں گنگا نے بلائیا واران اسی نامانکن سے پہلے موڈی نے مدن موہن مالوی اور صدار پٹیل کی مورتی پر کیا پالیارپن واران اسی کے لوگوں کو کیا گندوت پڑھنا موڈی کی نظر واران اسی کے بھنکر سمدائے پر نامانکن سے پہلے بھنکروں کو دیا بھروسہ بولے میں بھنکروں کی بھلائی کیلئے کام کروں گا اس سے پہلے واران اسی میں پرچہ داخل کرنے سے پہلے موڈی کا مے گا روڈ شو روڈ شو میں بھاری بھیڑوں پڑی دو کلومیٹر لمبے روڈ شو کا نترتو کرتے ہوئے موڈی واران اسی کی سلسوں سے گزرے بھاری بھیڑ کی وجہ سے دو کلومیٹر کا سفر تین گھنٹے میں ہوا تھا ہے روڈ شو میں موڈی کے ساتھ بی جے پی کے دگج نیتا کا جماوڑا، عمیش شاہ، سنیل بنسل، رامیشو چورسیا، روشنگر پساغ اور لکشمی کان واجپئی رہ موجود موڈی کو پرچہ داخل کرنے سے پہلے کلیکٹرٹ آفیس کے باہر کرنا پڑا انتظار نردلی پرتیاشی میراج خالد نور پہلے سے بھر رہے تھے پرچہ میراج میں دوہزار چار اور دوہزار نو میں اسامہ بن کر لالوپا اسوان کا قیادہ پرچار اس بار واران اسی سے موڈی کے خلاف میدان میں اُترے موڈی نے آدھے گھنٹے کا وقت نہیں ہونے دیا برباد کلیکٹرٹ آفیس میں انتظار کرتے وقت موڈی ہوئے میڈیا سنخاتل بولے کاشی واسیوں کے پیار سے ابھی بھو گنگا کی صفائی کو لے کر موڈی چتک بولے سابرمتی ندی کی طرح گنگا کی بھی ہوگی صفائی نام آنکن داخل کرنے کے لیے موڈی لگبک ڈیر گھنٹے ویلم سے ہوای اٹے پہنچے ہوای اٹے سے موڈی ہیلی کوپٹر سے کاشی ہندو بشو بھی دیا لے بیشو پہنچے جہاں انہوں نے بکھ دوار پرسیت پنڈیت مدن موہن مالویے کی پرتیمہ پر مالیار پڑ کیا جسٹس گردھر مالویے پنڈیت چھنو لال مشرک گنگا سیوک ویر بھدر نشاد اور گندر سماس سیوی اشوک موڈی کی طرف سے بنے پرستا موڈی کے نام آنکر کے دوران بھاری سرکشہ بندوبست ایک ہزار اردسانک بلوں کے جوان پینات آئی بی نے جاری کیا تھا موڈی کے نام آنکر میں پہنچے بھاری سنکیاند سنکر سمدائے کے لوگ روشو کے دوران لگائے موڈی کے نام کا جائکارہ دوارنسی میں موڈی کے روشو میں پہنچے موڈی کے ماسک لگا کر ماسو بچے موڈی نے بچوں کو ہاتھ ہلا کر دیا ان کا بیوادہ موڈی کے سمدسکوں کو کرنا پلا انتظار لیکن موڈی کے پہنچنے کے ساتھ کارکرتاؤں میں دکھا جوش کاشی میں مورتی پر مالی آرپنگ کو لے کر سیاست موڈی نے مہاپورشو کی پرتیما پر چڑھائے پھول ایس بی کارکرتاؤں نے مالویہ کی مورتی کا کیا شدھی کرن ایس بی کارکرتاؤں کے مالویہ کی مورتی دھونے سے بی جے پی بھڑکی رویش انگر پرساد بولے کاشی کے لوگوں کا اپمان ہائی پوٹ معاملے میں دے دخل موڈی کے میگا روڈ شو پر کانگریس نے جتایا پتی چناؤ آئے اسے کی شکایت کانگریس نے لگایا چار سہیتا کیوں لنگھنکارو کانگریس نے ووٹنگ کے دین موڈی کے نام آنکن کے پرسارن کو لے کر اٹھائے سوال بھی ممزل بولے موڈی کو میڈیا میں دکھائے جانے سے ووٹنگ پر مر سکتا ہے ایسا بی جے پی نے کانگریس پر کیا پلٹوار پرکاس جاوڑکر نے کہا موڈی کی وجہ سے کانگریس نے کھویا اپنا سنتولت گوارٹی میں ووٹ ڈالنے کے بعد پی ایم نے موڈی کی لہر کو ماننے سے کیا انگار کہا صرف میڈیا میں ہے بی جے پی کی پی ایم امیدوار کی ہوا کانگریس بی جے پی کے بدلہ لینے والے بیان پر بڑکی قبل سپل نے پوچھا سچ بولنا اگر غلط ہے تو ہم غلط کریں گے سیفہی میں یو پی کے سیم اکھلے شادوں نے موڈی کے نامانکن کے باہنے بولا حملہ کا مجھے کوئی لہر نہیں بکھائی دیتی کینڈری سواست منتری گناہ نبی آزاد نے موڈی پر سادھا نشانہ بولے خدا گنجے کو ناکھون نہ دے کیونکہ وہ اپنے سرچ پل لے گا پورو کینڈری منتری مرلی دیوڑا موڈی کیے ہوئے مورید واران اسی سے نامانکن بھرنے پر دی موڈی کو بڑھائی برارس سے موڈی کے خلاف اترے کانگریس پر تیاشی عجیرائے نے موڈی کے دیگا روز شوپ پر سادھا نشانہ بولے بھیڑ جھوٹا لینے سے نہیں ملتی جی اجرات کی احمد آباد میں بی جے پی ادھر جراجان سنگھ نے موڈی کو دی بدائی بولے موڈی برارس وارودرا سے نہیں پورے دیش کا دل جیتنے میں ہوگے کامیان برارس میں نامانکن کے بعد موڈی چنان پر جار کے لیے پہنچے سہرسا کے اندے سرکار پر بولا حملہ دیش کو نہیں چاہیے ریمور سے چلنے والی سرکار موڈی نے بیہار کے تین جگہوں پر کی ریلی سہرسا مدھونی دربنگا میں بی جے پی کی بھارت وی جے ریلی موڈی نے کانگریس کے پچھلے دس سال کے شاسن پر اٹھائے سوا گجرات کے جامدگر میں موڈی نے سی بی آئی پر بولا حملہ کہا سی بی آئی میرا کچھ نہیں بگار سکتی اب تیس دنوں کا کھتے ریتا باغولا کے سمرتن میں راہول کا روشو کافلے میں ریتا باغولا کے ساتھ کانگریس کے کئی دگج بھی موجود روشو کے دوران ٹرافک جائیں روشو کے دوران راہول گاندی کا جگہ جگہ گلاب کے خوروں سے سوا گک راہول کو دیکھ معصوموں نے بجائی تعلیہ موڈی پر راہول کا سیدھا حملہ دی اتحاد میں پہلی بار اتنے نچھلے درجے کی سیاست چناؤں میں حاوی بناش اور پٹوارے کی راجنیتی کرنے والے نیتا موڈی پر گاندی پریوار کاملہ تیز پریانکہ کے بعد راہول نے اٹھایا سکنگریب کا بلدہ کہا گجرات کے سکیم کرواتے ہیں مہنیلاؤں کی جاسوسی جتن پرسات کے چناؤں پرچار کے لیے پہنچے راہول گجرات موڈل پر سادھا نشانہ بولے گجرات موڈل محض دکھاوا موڈی کے گھڑ میں گرجی کانگریس ادھاکش سونیا گاندی بولی صوبے میں کہیں سے بھی سورک کے آس پاس کچھ نظر نہیں آتا جیسا موڈی کرتے ہیں تاو سونیا نے موڈی کو بتایا کورسی کا لالچی بولی بی جے پی سے پر آروپ لگانا جانتی ہے بھرشتہ چار کے خلاف ہم نے آٹی آئی دیا موڈی کا نام لیے بغیر موڈی پر سونیا گاندی کا نشانہ سونیا نے موڈی پر لگایا رو بولی گجرات سرکار پر ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے کا گرج سوبے کا ہر دوسرا بچہ کو پوشک کانگریس ادھاکش سونیا گاندی نے امول ڈیری کا شوے کانگریس کو دیا کہا امول ڈیری پر پورے دیش کو گرد وارانسی میں کجریوال نے سومنال بھارتی پر ہوئے حملے کا کیا ویروت اسی گھاٹ پر سادنہ میں لی اسی گھاٹ پر مانورت پر بیٹے گا ایرون کجریوال کجریوال کے ساتھ آپ کے کئی دگج نیتا بھی موجود تھے سادنہ میں بیٹھنے سے پہلے کجریوال نے ایس پی اور بی جے پی پر جمکہ نشانہ سادہ بولے کاشی میں ایس پی اور بی جے پی کے بیچ اندر کھانے ہوئی تھی کجریوال نے وارانسی پولیس پر بھی بولا حملہ کہا حملے کے باوجود دوشیوں کے خلاف پولیس نے نہیں کی کوئی کاروائی بدوار کی رات ایک نیجی سمجھار چینل کے کارکرم کے دوران سومنال پر بی جے پی سمرتھکوں نے بولا تا حملہ سومنال اور اس کے جائیور کی ہوئی تھی پچائی لوگ سما چناؤ کے چھڑے چھڑن میں بھی لوگوں نے کھل کر کیا مددان کئی دگجوں کی قسمت ای بی ایم میں بند ادھکار پتا ادھکار کے استعمال میں پھر ممبئی کر پچھڑے دیش کے بارہ سوبوں کے 117 سیٹو پر ہوئی ووٹنگ زیادہ در جگہوں پر بمپر ووٹنگ اسم میں 71 فیصدی پڑے بوٹنگ ووٹنگ کی معاملے میں سب سے آگے رہا پشی منگال چھڑے چھڑڑ میں منگال میں 82 فیصدی ووٹنگ ہوئی تبی نادو میں بھی 72 فیصد پڑے بوٹنگ دیار جھارکن پودوچیری اور ایم پی میں ہوئی بمپر ووٹنگ بیہار میں 60 فیصدی جھارکن میں 63.5 فیصدی پودوچیری میں 63.5 فیصدی اور مدد پردیش میں 65 فیصدی بڑے ووٹنگ چھڑے چھڑڑ میں جمہ کشمیر میں سب سے کم 28 فیصدی ووٹنگ یوپی کی 12 سیٹو پر 58.6 پردیشت ووٹ پڑے ووٹنگ میں راجستان بھی فرسٹ کلاس سے چھوکا لوگ سبا چناؤں کے چھڑے چرن میں سوار کو کھلیا لتا مانگر اسکر نے ڈالا ووٹ ووٹ کے بعد بولی لتا میں نے اپنا ووٹ ڈالا آپ بھی اپنا ووٹ ڈالا لوگ سبا کے چھڑے چرن کی ووٹنگ میں دکھجو نے ڈالے ووٹ ممبئی میں مان آیا گا مطابت چن اپنے پورے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے پہنچے ممبئی میں ووٹنگ کے لیے گھروں سے نکلے فلم سٹار ممبئی میں فلم سٹار دھرمیندر بابو دیول اور بھاگی شری نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا لوگ سبا چناؤں کے رنگ میں رنگا پورا پولی ووٹ کینگ خان سبیت رنبیر کپور بھی ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے نکلے سبھی لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کی مطورہ لوگ سبا سیر سے بی جے پی امیدوار ہمام آلینی نے بھی اپنا ووٹ ڈالا وہیں ممبئی میں راشتری عام آدمی پارٹی کی نیتا راکی سامنت نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا لوگ سبا چناؤں کے چھڑے چرن میں ایوی ایم میں بند ہوئی دگجوں کی قسمت وارٹی میں پی ام آن مہن سنگھ نے اپنی پتی کے ساتھ ڈالا ووٹ چننے میں سی ام جیلالیتا اور شیو گنگا میں ویت منتری پی چیتمرم نے اپنے بیٹے کارتی چیتمرم کے ساتھ ووٹ ڈالا دونوں نے اپنی اپنی پارٹی کی جیت کا بھرا دا ممبی میں ایم سی پی سپریمو شرط پوار اور ام ایم سپریمو راشتھاکرے نے اپنے مد ادھکار کا استعمال کیا ووٹنگ کے دوران سورکشا کے سگڑے دگا ایم پی کی منصور سیٹ سے کانگریس امیدوائی میناخشی نٹ راجن اور ان دور سیٹ سے بی جی پی امیدوائی سنیترم آجن نے ووٹ ڈالا ایوی ایم میں بند ہوئی دونوں کی قسمت ممبی میں چار سال سے ووٹ ڈال رہا ہے ایس جی ایسی کے چیئرمین ڈیپک پارے کس بار ووٹ دینے سے ونچت رہے چناؤ آیوک کلا پرواہی کی چلتے ووٹر لسٹ سے نام کا آیا لوگ سبا چناؤ کے چھڑے چھرن میں ایم پی کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے جیت پولنگ بوٹ پر اپنا ووٹ ڈالا ایم پی میں انتیس سیٹوں پر بی جی پی کی جیت کا داوارت ہو ممبی میں سجن ترلگر اور بھارتی کرکیٹ ٹیم کے چیف سیریکٹر سندیپ پارٹی نے بھی اپنا ووٹ ڈالا تچین نے ایم بھی ایکاونٹ پر لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیڑ مائنگری مدیوکپتی مکر شمبانی اپنے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے پہنچے مکیش کے ساتھ ان کی پتنی اور دو بیٹوں نے بھی اپنے مدادھکار کا استعمال کی چھتے چھرن کی ووٹنگ میں ممبی کی اتر سیٹ پر پریادت اور کونہ مہاجر نے اپنے اپنے مدادھکار کا استعمال کیا دونوں نے جیت کا جتایا خروسا چننے میں کرکیٹ ووٹ کے دگج این شنواسن نے اپنا ووٹ ڈالا شنواسن نے لوگوں سے ووٹنگ میں بلک چڑھ کر حصہ لینے پکا ممبی میں ایمینس کے ساؤت ممبی کے امیدوار بالا ناندگاوکر نے منجگاؤں میں ڈالا ووٹ ووٹنگ کے دوران ان کی پتنی لینا بھی موجود رہے شنواسن کے سوپیا میں پولنگ سٹام پر فائرنگ گولی باری میں ایک پولنگ افسر کی موت چار زخمی اسپطال میں گھائلوں کا حیلال جاری پٹنا بلاشت ماملے میں این آئی اے نے چارشت داخل کی این آئی اے نے امتیاد انسالی کے خلاب دھماکے سے جڑے سبھی دستاویز ووٹ کو سوپڑ سوپرنگ کورٹ نے لوگ پال کی نیوکٹی پر کوئی فیصلہ دینے سے انکار کیا مان کرکیٹر سچن دنگر آج 41 برس کے ہو گئے سچن نے ووٹ ڈال کر منایا جن دن کا جشت شاندار جیت کے بعد بولے دھونی کرکیٹ دھیما ہونے سے ٹیم کو ملا فائدہ پورو بھار کی کپتان سورو گانگولی نے کہا کہ آئی پیل سیون میں کوئی بھی ٹیم چیمپئن بن سکتی ہے انڈر ڈاک ٹیمیں اچھا پردشن کر رہے ہیں اور راؤنڈ پردشن کے لیے مین آبدی میچ نے گئے ربین جڑے جا نے کہا کہ انہوں نے بلے بازی کی بجائے گیم بازی کا ذکر اٹھایا ڈیویڈ بیلر کا باننا ہے کہ انڈین پرینئر لیگ میں لگاتار تین جیت تین سے لیول پنجاب کی ٹیم سپریٹ کے لیے بہت مائن رکھا اس بینک منافع میں انیس فیصدی کی بڑھوتری بینک کا منافع 430 کروڑ روپے پر پہنچا 2013 میں بینک کا منافع 362.2 کروڑ روپے تھا آر بی آئی نے بل ادائیگی ویبستہ کی دشاہ میں ایک اور قدم آگے بڑھایا جلد ہی ایک ہی جگہ جمع ہو سکیں گے سب ہی طرح کی اکھوکتہ بل سارو جاندک شیطر کے بینکوں کو نئی پونجی کا ایک اور توفہ ملنے کیوں بھی سرکاری بینکوں کو ملے گی سات ہزار کروڑ کی اترک پونجی ریلوے نے مسافروں کی صرفتہ کے لیے ایک نیا موبائل ایپ کو دانچ کیا نئے ایپ سے ملیں گی ٹرین کے شکلوں سے جو اس سے بھی ضروری جانکاری ہیں اوسط اسٹیل اتپادن میں بھارت نے دنیا کو بچھاڑا ڈبلو ایسے کے مطابق مارچ میں اسٹیل اتپادن دنیا کے اوسط اتپادن سے زیادہ رہا آلیا بھٹ اور ارجون کپور کے فلم ٹو سٹیٹ سے سو کروڑ کلپ کے قریب پہنچی فلم نے اپنے بھر میں پچپن دشنوں ایک شنے کروڑ سے زیادہ کی کمائی